السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبردست اور نئی کرزہ پروگرام کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیف کو سپورٹ فانڈیشن سے آپ کس طریقے سے کرزہ لے سکتے ہیں اس کی عمر کی حد کیا ہوگی کرزہ لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا کتنا آپ کو کرزہ ملے گا اور کیسے اس میں درخواست دینی ہے کہاں پر اس کی برانچز موجود ہیں ساری تفصیل طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کو پوری تفصیل ملے ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فید اماند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنس لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچتی رہے تو چلی آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیف کو سپورٹ فانڈیشن کے ذریعے سے آپ کس طریقے سے کرزے لے سکتے ہیں کرزے کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے پرسنل تو پرسنل کیٹیگری میں آپ جو ہے کیا کیا کر سکتے ہیں ساری تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شہری اور دیہاتی دونوں ہی اس میں اہل ہیں یہاں پر آپ دیکھیں رولر اور اربن پور پیپل اس میں شامل ہیں تو اس کے بعد یہ کرزہ آپ سمال گروپ اور کراس چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے آپ لے سکتے ہیں نئے کاروبار کے لیے لے سکتے ہیں پرانے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لے سکتے ہیں تو یہ مختلف کیٹگریز پر آپ کو جو ہے کرزہ فراہم کرتا ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ایج کی جو لیمٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اگر آپ کی عمر اٹھارہ سے ساڑھ سال ہے اور شنوستی کارڈ بنا ہوا ہے کسی بھی بینک کے آپ ڈیفالٹر نہیں ہیں اور ویلڈ شنوستی کارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہاں پر درخواست دے سکتے ہیں یہاں پر یہ تفصیل ان کی لکھی ہوئی ہے ان کی افیشل ویب سائٹ سے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں جو ہے اٹھارہ سے ساٹھ سال عمر ہے اور اس کے بعد جو ہے سی ای ای سی آپ کا پرمننٹ جہاں پر آپ رہتے ہیں اسی جگہ کا آپ کا شنوستی کارڈ بنا ہونا چاہیے تاکہ کسی اور جگہ کا نہیں بنا ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رہتے مطلب کہ لہور میں ہیں اور ابھی شفٹ کراچی میں ہیں تو ان کا کراچی کا پتہ ہوتا ہے تو آپ نے اسی جگہ کا بتانے جہاں پر آپ پہلے رہتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ قرضے کی جو لیمٹ ہے یہاں سے پچیس ہزار روپے سے لے کر آپ دو لاکھ یا اس سے زیادہ کا قرضہ آپ ان سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ مطلب کہ پہلے سے آپ کے پاس کوئی پچیس یا چھبیس پرسنٹ پہلے سے آپ کی کچھ جمع پونجی موجود ہے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے امرجنسی فانڈ بھی ایک فیصد اس میں شامل ہے اور یہ جو ہے قرضہ آپ مطلب کہ واپس کس طریقے سے کریں گے اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو قسطوں میں یہ واپس کر سکتے ہیں آپ کو اٹھارہ مہینے دیے جائیں گے اٹھارہ مہینوں میں یہ قرضہ آپ نے کس طوائز واپس کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں دو گرنٹر ہونے چاہئے ہیں اور اس کے بعد یہ ذاتی آپ کا قرضہ ہوگا اس کے بعد جو ہے اس کی جو ویب سائٹ وغیرہ ہے اور اس کی جو دفتر کہاں پر موجود ہیں وہ آپ کو یقینی طور پر اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے دفتر آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو فون نمبر میں بتاؤں گا آپ نے اس فون نمبر کے اوپر جو ہے کال کرنی ہے اور کال کرنے کے بعد ان کو بتانا ہے کہ سر میرا نام فلان ہے ٹھیک ہے اپنا پورا نام بتائیں گے اور اپنا شہر بتائیں گے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سر ہماری برانچ یہاں پر موجود ہے آپ اتنے بجے آجائیں اور درخواہش دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان کی برانچ یا ان کے دفتر جہاں پر بھی ہیں وہاں پر آپ نے جانا ہے اور دفتر کا آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو جو فون نمبر آپ کو دوں گا آپ نے اس کو پر کال کرنی آپ کو وہ دفتر بتا دیں گے سارا کو سمجھا دیں گے آپ نے وہاں پر جا کر یہ درخواست وہاں پر جا کر دینی ہے اور ابھی جو ہے اس کی ویب سائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ویب سائٹ ہے www.sefcosupport.org ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے بھی میں شو کروا دیتا ہوں آپ اس کے اوپر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے برانچس کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر سیمپلی کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے تفصیل ان کی برانچس کی آ جائے گی یہاں پر جو ہے ان کے ڈیسٹریک وائز جو ہے برانچس موجود ہیں وہ ان کا جو نقشہ ہے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ دے رہے تاکہ آپ جو ہے اس نقشے کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں ان کے مطلب کے فرنچائز کے اوپر دوسرا جو ہے اس کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے فون نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے جس کے ذریعے سے آپ نے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں ان کا جو فون نمبر ہے یہاں پر اڈریس بھی ان کا آ رہا ہے ایک تو ہے ان کا اڈریس یہاں پر ایچ سی یہاں پر لکھا ہوا ہے چار سو پندرہ سلیش چار سو سولہ بیہائنڈ بائیکو پیٹرول پامپ فیس ون کاسم آباد ہیدر آباد میں بھی ان کا دفتر یہاں پر موجود ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جو فون نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں نائن ٹو ڈبل ٹو ٹو ون زیرو ٹو ون تھری زیرو آپ نے اس کے اوپر رابطہ کرنا ہے یا دوسرا ان کا جو نمبر ہے موبیل نمبر ہے نائن ڈبل ٹو ڈبل ٹو ٹو ون زیرو ٹو ون سکس ون آپ نے اس کے اوپر رابطہ کر لینا ہے اور ویب سائٹ بھی یہاں پر ان کی نظر آ رہی ہے ڈبلیو ڈبلیو سیف کو سپورٹ ڈاٹ او آر جی آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور یہی ویب سائٹ جو میں نے کھولی ہوئی ہے بلکل سیم یہی ویب سائٹ آ جائے گی اور آپ اس کے اوپر تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آسان طریقے کے ساتھ اس میں درخواست دے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے جو ہے جو مطلب کہ میں نے بات اس ویڈیو کے اندر نہ بتائی ہو تو وہ آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی پوچھ پوچھ سکتے ہیں اگر جو چیز میں نے آپ کو پہلی یہاں پر بتائیے وہی چیز آپ مجھے وہاں پر پوچھنے آئیں گے تو ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ملتے ہیں کہ نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ